کورونا وبا اور لوگ ڈان کے نتیجے میں تلنگانہ کے وسائل آمدنی میں بڑی حد تک کمی ہوئی تھی تاہم کورونا صورتحال کے خوابوں میں آنے کے بعد معیشہ دوبارہ پٹی پل لوٹ رہی ریاست میں ذرعی وغیر ذرعی جائدادوں اور ارازیات کے ریجسٹریشن میں اضافہ ہوا جس کے نتیجے میں جاریہ مالی سال اپریل تاکٹوبر ریجسٹریشن سے حکومت نے 4980.45 کروڑ کی آمدنی ہوئی سرکاری ذرعی کے مطابق اپریل دوہزار اکیس میں ریاست کے 141 سب ریجسٹر دفاتر میں 1.66 لاکھ ریجسٹریشن انجام دیئے گئے جو ذرعی اور غیر ذرعی جائدادوں کی علاوہ رہائشی اور کمرشیل عمارتوں سے متعلق تھے اور حکومت کو 71.89 کروڑ کی آمدنی ہوئی لیکن کورونا کی دوسری لہر اور 12 میں سے لوگ ڈان کے نتیجے میں ریجسٹریشن کا عمل بری طرح متاثر ہوا 20 جن کو لوگ ڈان کی برخواستگی کے بعد سب ریجسٹر دفاتر میں ریجسٹریشن کا دوبارہ غاز ہوا لوگ ڈان کے نتیجے میں ماہ میں کے دوران ریجسٹریشن گھٹ کر 43,000 ہو گئی اور آمدنی 234.5 کروڑ کی ہوئی جبکہ جون اور جولائی میں ریجسٹریشن کے ساتھ ساتھ آمدنی میں بھی حسابہ ہوا جون میں 1.69 لاکھ اور جولائی میں 2.2 لاکھ ریجسٹریشن ہوئے ریجسٹریشن اور سٹامپس ڈپارٹمنٹ کے اعداد و شمار کے مطابق جون اور جولائی میں علال ترتیب 674.43 کروڑ اور 1201.86 کروڑ کی آمدنی ہوئی ہے اگسٹ اور سپتمبر میں ریجسٹریشن کی تیداد میں مزید بہتری آئی اور علال ترتیب 1.61 لاکھ اور 1.66 لاکھ ریجسٹریشن انجام دیئے گئے جس سے حکومت کو 922.72 کروڑ اور 1.088 کروڑ کی آمدنی ہوئی جولائی میں ریجسٹریشن چارجز پر نزلسانی کے بعد اگسٹ اور سپتمبر میں سرکاری خزانی کی آمدنی میں اضافہ ہوا اہدیداروں کا کہنا ہے کہ آنے والے دنوں میں ریجسٹریشن کی رفتار میں مزید اضافہ ہوگا اکٹوبر اور نومبر میں جائدادوں اور ارازیات کی خرید و فروخت اور ریجسٹریشن کے لیے مبارک دن تصور کیے جاتے ہیں لہٰذا دونوں مہینوں کے دوران آمدنی میں خاطر خوہ اضافہ ممکن ہے